السلام علیکم خوش آمدید آپ کو اے جے کے عرب نیوز میں ایک خبر تھوڑی عجیب لگی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ ایکزٹ انڈری انٹری ویزا 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 ایف پرسن آؤٹسائیڈ کی ایسے تو یہ کلیر ہو چکا ہے کہ جو لوگ ایکزٹ انڈری انٹری ویزا جو ہیں وہ ان کو فائنل ایکزٹ میں نہیں کیا جا سکتا ہے تبدیل اگر کریں گے تو کیا ہوگا جاوزات نے کہا کہ چھ مہینہ جیل ہوگا اور فائن ففٹی تھاؤزن ہوگا ایکسپیٹس کے لیے کہ جو ایسا کریں گے اپنے ذاتی فائدے کے لیے تو اس میں پھر انہوں نے کچھ کہا ہے یہ سیم انہوں نے کہا ہے کہ ایکسپیٹریٹ ویل بی ایڈیپورٹی آفٹر دا سرونگ دا جیل ٹرمز ایم پیمنٹس این فائن اور اس کو بیجا جائے گا جوازات نے ریوائز کیا ہے ایک ویک پہلے کے دومیسٹک ورکر جو فائل ہو چکے ہیں واپس آنے میں ان کو آٹومیٹیکلی ریموو فرم دا جوازات اپشر سسٹم سکس مانت آفٹر دا ایکسپیری اف دا ویلیڈیٹی ان دیر ایکزٹ ری انٹری ویزا تو ان کو چھ مہینے کے اندر میں جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جوازات سے جو ان کو کیا ہے ریموو کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ دا دیر ویل بی ایرموو فرم دا سسٹم unless their failure to return is communicated through the توصل message and request service on the اپشر platform electronic services ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں یہاں بھی دیا گیا there will be exemptions in the case of the depends as well the people who are the obtained the new visa previously employer same employer سے visa لیں گے تو the validity of the period of exit entry visa is calculated from the date of exit تو آپ same کفیل سے visa لے کے واپس آ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ گئے ہوئے ہیں تو پھر آپ you cannot be a comeback for the period of three years تو اس کے جواب میں پھر جو لوگوں نے tweets کی ہیں وہ کافی دلچسپ رہی ہیں کہ ہم لوگ vacation پہ ہیں یہ ایک بھائی نے پوچھا ہے the Saudi government and the economy is increasing but our is not increasing we are the request to please check تو کچھ لوگوں کا یہ پرولم بھی ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں نے کہا they are the many who are the working in Saudi Arabia company sent on the vacation and not come back so they banned for the three years without any crimes so questioning کر رہے ہیں if they will not come to back so they will be a ban for the three years because they don't have the any crime they are not valuations for the any rules so this is the covered reason so what for the future کیا مستقبل میں جاوازات ان کے ساتھ میں behave کرے گی same time those کفیلہ جو sponsor visa individually ask them to earn their own give them amount to basic should be plenty accountability should be a same for the all یہ دیکھیں اس نے لکھا ہے کہ سر میرا جو اکامہ ہے from پاکستان and my common number is this one and it is still not wired because but in between جاوازات سے messages آئیں آپ کے update ہوں گے لیکن میرے نہیں ہو رہے ہیں اس کو ذرا چک کر دیں it's been a nine month since i came from Saudi Arabia holiday not updated due to which i again if i cannot go how long will take for me to return the kingdom so we can go on to the other side of the world so we can go on to the other side of the world so we can go on to the other side of the world لوگوں نے اس میں یہ بھی پوچھا اگر ہم نہیں آسکتے ہیں تو کیا ہمارا exit کر دیں کیونکہ ہم نے کوئی crime بھی نہیں کیا ہے تو اس حساب سے پھر rules کے مطابق تو ہم تین سال تک واپس نہیں آجاتے ہیں تو زیادہ ہم لوگوں کو یہ فکر ہے کہ اس بارے میں ہمارے ساتھ میں کوئی بھی معاملہ کیا جائے یہ دیکھیں ایک بندے نے خروج اودہ کے بارے میں یہاں پر بھی ایک لکھا ہے کہ اس کا بھی نہیں ہوا ہے اور یہ آدمی نے بھی لکھا ہے so he is a from عمر شہدری so what is the mean by the personal benefit لوگ پوچھ رہے ہیں like part time job تو لوگوں نے پھر ٹوٹ کر کے اپنے بہت سارے سوالوں کے جواب پوچھے ہیں تو مختصر یہی ہے ویڈیو کے آخر میں کہ still ابھی تک نہیں ہے آپ اپنی کمپنی سے کریں ہاں جو کمپنیز نے ابھی تک example جو کمپنیز نے ابھی تک نہیں اپنے لوگوں کو بلانا چاہ رہی ہے لیکن وہ لوگ interested ہیں کام کرنے کے لیے تو ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا جائے گا زیادہ اس میں غور طلب یہ معاملہ ہے تو جو ازادہ اس مسئلے کو حال کر سکتا ہے کیونکہ government کی چیزیں ہیں تو government کی چیزوں کو صرف government ہینڈل کر سکتا ہے تو اس حوالے سے پھر انشاءاللہ اگر کوئی new updates رہے گی تو آپ لوگوں کو update کریں گے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بھی امان اللہ